بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس وقت میں کھڑا ہوں ڈڈیال کے مشہور و معروف مقام لیور پوائنٹ پر لیور پوائنٹ اس وقت ہم ایک شدید توفان باد و بارہ کی زد میں ہیں آپ میرے بیک گراؤنڈ میں پورا ڈڈیال دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میرے بالکل دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ڈڈیال کا سٹیڈیم ہے اور اس کے پیچھے شاید آپ کو نظر آسکے وہ ہے ڈڈیال کا مینسپل گریو یارڈ یا قبرستان جو مستقبل کا ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوگا اس کے علاوہ یہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو بے شمار یادیں جو ہیں وہ تازہ ہوں گی اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں پر جن کو دیکھ کر مجھے بے شمار اچھی چیزیں اور یادیں تازہ ہو گئیں آپ اس کے علاوہ میں آپ کو ڈائریکٹ لی بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا پرانا بائی پاس ہوا کرتا تھا اور اس بائی پاس میں بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ لوگ جو ہیں اس بائی پاس سے ڈنگل کی طرف سفر کیا کرتے تھے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ اکثر اور بیشتر ملا کرتے تھے ایک دوسرے سے اور یہ ڈڈیال کا ایک طرح کا سنگم بھی ہے اس کے علاوہ ڈڈیال کو دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈڈیال کی تمام امارات جو ہیں وہ آپ کے بالکل قدموں میں دکھائی دیتی ہیں اور اس کے بیک دروپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں منگلہ جھیل یا منگلہ ڈیم تھا وہ علاقہ جو ہمارے اباؤ اجداد کی کے گھر جو ہاں پر ہوا کرتے تھے وہاں پر ان کے قبرستان ہوا کرتے تھے اس وقت پانی نہیں آیا ہوا ان جگوں پر اور آپ بازہ طور پر دیکھ سکتے ہیں ابن دو کے یہاں پر کوفان باد و بارہ ہے اور شدید قسم کی ہوا چل رہی ہے اور سکرسلی لور پوائنٹ پر آپ جو ہے اس ہوا کو بڑے غزب طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں اگر اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ سہالیہ کا علاقہ ہے اور سہالیہ کے ان علاقوں میں ہمارے بیشمار دوست جو ہیں وہ بستے ہیں برطانیہ میں بھی اور بطن میں بھی یہ سارے علاقے جو ہیں آپ کی ہم سب کی یادوں کے مسکر ہیں یہاں پر ایک بڑی اپورٹن چیز بڑی تسلیم اخت چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ کی یادوں کو چھیڑنا چاہتا ہوں دیچے آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تھوڑا سا کہ یہ وہ جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں پر ڈڈیال کا پہلا فوٹ بالز جو ہے آپ منی سٹیڈیم کہہ سکتے ہیں یہاں اس پلارٹ میں یہاں کے ڈڈیال کے فوٹ بال کے کھلاڑیوں نے اپنا پہلا میچ یہاں پر کلاتا مرہوم عبدالخالق بٹ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کے ساتھی بیشمار جو اب یا تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا تو وہ اپنے اپنے روزگار کاروبار کے سرکلے میں بیرون ملک بھی ہوں گے وہ اس پلارٹ کی یادوں سے وابستہ اپنی یادیں تازہ کر رہے ہوں گے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس وقت لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی الیکٹر سٹی نہیں تھی بجلی نہیں تھی تو ہمیں یاد ہے کہ ان بڑے بذرگوں نے اس وقت گاڑیوں کے ٹائر جلا کر روشنی کا اتمام کیا تھا تو آپ یاد کر سکتے ہیں دو چیزیں ایک طرف آپ کو سٹیڈیم دکھائی دیتا ہے جو سہولیات اٹلیسٹ آپ کو میسر ہیں اور دوسری طرف وہ چھوٹا سا منی سٹیڈیم یا پلانٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے ڈیڈیال کا ماضی جہاں پر لوگوں نے گاڑیوں کے ٹائر جلا کر روشنی کا اتمام کیا تھا تو یہ دو ریفلیکشنز جہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ان دو ریفلیکشنز میں ہمارے سیکھنے کی بے شمار چیزیں ہیں بتاتا چلوں کہ لیور پوائنٹ جو ہے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ بے شمار طرح کے مشغولات اور دلچسپیوں کا باعث بھی ہے میرے علم میں آیا ہے دیکھنے میں آیا ہے مشاہدے میں آیا ہے یہاں پر بے شمار ٹک ٹاکرز آتے ہیں اور وہ یہاں پر آکا اپنی شورٹ ویڈیو فلم آتے ہیں کیونکہ ایک سینیمیٹک قسم کی سینری آپ یہاں پر دیکھ سکیں گے خوبصورتی بھی ہے تازہ ہوا بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ یہاں پر ایک جگہ پر قدم رکھ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر ڈڈیال سے وابستہ اپنی بے شمار یادو کو تازہ کر سکتے ہیں ویو پوئنٹ کل ہمارا ٹارگٹ ہوگا کل ہم آپ کو ویو پوئنٹ پر دکھاں گے لیکن یہ جو ہے اس وقت جگہ اس کو لور پوئنٹ کہتے ہیں اور لور پوئنٹ جو ہے اس کی مثال جو ہے واقعی ایک خوبصورت لولی پوئنٹ کی طرح ہے یقینی دور پر یہاں پر بے شمار یادیں بھی ہیں اور ان یادو سے وابستہ بے شمار پھولوں کے گلدستے بھی ہیں اور ان گلدستوں میں لپٹے ہوئے ماضی کے بے شمار اوراک بھی ہیں اور ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں یہاں پر آ کر سکون کا سانس بھی لے سکتے ہیں سپیشلی گرمیوں کے موسم میں یقین کیجئے کہ اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا بھی چل رہی ہے گو کہ وہ ہوا بادو باراں میں بھی تبدیل ہو رہی ہے اور آپ جو ہے اگر موسم کو دیکھیں تو یقینی طور پر یہ موسم جو ہے انگڑائی لے رہا ہے بارش کی آمد آمد ہے جہاں آپ ڈڈیال کے لوگ بے شمار دوائیں کر رہے ہیں کہ بادل آئے بارش ہو اور گرمی کا زور ٹوٹے لگر لیور پوائنٹ پر آپ جو ہے ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں جو گرمی کے موسم میں آپ انجوئی نہیں کر سکتے شہر کی زندگی میں تھوڑا سا اوپر ڈڈیال کا لیور پوائنٹ جو آپ کو دعوت نظارہ بھی دیتا ہے ایک چیز گزارش کرتا چلوں کہ اس پوائنٹ پر آ کر آپ کم از کم یہاں کی صفائی کا خیال رکھیں یہاں پر میں نے محسوس کیا کہ ہماری صفائی کے معاملات جو ہیں وہ شاید اس طریقے سے نہیں ڈیویلپ ہوئے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایک اور چیز کو مدے نظر رکھیں یہاں کی مقامی انتظامیاں بلدیا جو ہے وہ بھی اس بات کی یقینی بنائے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ان کے لیے ڈیسٹ بین کا اتمام کرے اور یہاں پر لوگوں کو انجوئیمنٹ کے لیے کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی میسر ہو تاکہ لوگ انجوئی کر سکیں ڈیڈیال کے شہر کی ہنگامہ ہے زندگی مصروف زندگی اور یہ جگہ لیور پوائنٹ آپ کو کم از کم جو ہے کافی سارا سامان مہیا کر سکتی ہے ڈیڈیال کے سینیمیٹک ویو کا امید ہے آج کی اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا کل ہم آپ کو لے کے چلیں گے ویو پوائنٹ ڈیڈیال تو ویو پوائنٹ میں آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں پر کیسا نظارہ ہے آج واحد کاشر لیور پوائنٹ ڈیڈیال ازاد جمع کشمیر